بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم محمود نیعوی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چونکہ پہلے بھی بتایا کہ زلحاج چل رہا ہے حج کے دن ہے تو آج آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنوں گا جس کا حج مقبول ہوا اور کیوں مقبول ہوا یہ وجہ بھی بتاؤں گا اس کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم یعنی اگر ہو سکے تو جوتیوں کے ہار تیار رکھیں ان کا استقبال کرنے کے لیے ان کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں گے اور آپ نے دیکھو گا کہ سانگھڑ میں ایک واقعہ پیش آیا اور آپ جانتے ہیں کہ اندرون سندھ جو ان پیروں نے جو ان زمینداروں نے جو ان جاگیرداروں نے یہ جہنم بنا رکھا ہے عام لوگوں کی زندگی کو تو واقعہ یوں ہوا کہ ایک عام آدمی کا جو اونٹ تھا بلکہ پورا اونٹ بھی نہیں تھا اونٹ کا بچہ تھا وہ کسی وڈیرے کی فصل میں داخل ہو گیا اور اس وڈیرے نے اس اونٹ کی جو ہے وہ گھٹنے تک ٹانگ کار دی اور اسے کوئی خدا کا خوف نہیں آیا اس اونٹ کی کیا حالت ہے اس نے رو رو کر اور اونچی آوازیں نکال نکار کر اپنا کیا حال کر رکھا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ پورا جو معاشرہ ہے وہ ظلم و ستم پر قیم ہے یہاں ہر طرف ظلم ہے جب کوئی دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ظالم کھلے ہم دندناتے پھر رہے ہیں بلکہ ظالم اونچے اونچے عودوں پہ بیٹھے ہیں تو پھر ہر کسی کو جو ہے وہ شے ملتی ہے اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو اندرون سندھ ہے وہاں پہ یہ جو جاگیردار ہیں یہ وڈیرے ہیں حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا وہ گوروں کے کتے نہلاتے تھے گوروں کی مخبریاں کرتے تھے گوروں کے گھوڑوں کی لد صاف کرتے تھے اور ان کو یہ رکبے ملے اور ان کی یہ لانتی اولادیں انہوں نے عام لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اسی بدماشی پہ وہ ووٹ لیتے ہیں اسی بدماشی پہ وہ ممبر بنتے ہیں آپ اس اونٹ کی حالت دیکھیں تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے کہ ایک زندہ بلکل ایک زندہ اور ایک جاندار کی اور وہ بھی کلہاڑیوں کے ساتھ ٹانگ کو کاٹنا آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کتنا معصوم جانور ہے اور اونٹ انبیاء کی سواری رہا ہے اور انسان کی کتنی خدمت کرتا ہے خاص کر سب سے مشکل راستوں یعنی ریتل علاقوں میں تو اس شخص نے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹ لی کے بارے میں نہیں پڑا تھا میں نے بار بار بتایا ہے ہمارے جو کرتوت ہیں اگر ہمارے ساتھ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اے شفاعت نہ ہوتی تو اس قوم پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا میں آپ کو چار پانچ لائنیں پڑھ کر سنوں گا جس شخص نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا دو لوگ تھے تو میں آپ کو وہ ان یعنی لانتیوں کے نام میں یہ کچھ لائنیں کرنا چاہتا ہوں آپ نے غور سے سننا ہے ورنہ یہاں پہ کب کا جو ہے وہ عذاب آ چکا ہوتا ایک دن کیدار بن صالف یہ مین کردار تھا کیدار آپ نے شاید پہلے نہ سننا ہو ایک دن کیدار بن صالف نے موقع پا کر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی جس رب یہ آپ کو بتایا اور زخمی اونٹنی زمین پر گر گئی تو مصدے یہ اس کا ساتھی تھا مصدے گھات سے نکل کر آگے بڑھا اور پھر دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر پہاڑ کی جانب بھاگا اور حکمِ الائی سے اس میں روپوش ہو گیا اونٹنی کے قتل کی خبر آنن فانن ہر طرف پھیل گئی لوگ حجوم در حجوم وہاں جمع ہو گئے اور اونٹنی کے مردہ جسم کو دیکھنے لگے کیدار نے بلند آواز میں کہا کہ اے لوگو دیکھ لو اونٹنی مر چکی ہے نہ تو کوئی عذاب آیا ہے اور نہ ہی زمین پھٹی یہ اس وڈیرے نے بھی کہا ہوگا اس لانتی نے اگر صالح علیہ السلام سچا ہوتا تو سب سے پہلے میں ہلاک ہوتا لوگوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور حضرت صالح علیہ السلام کا مزاک اڑایا حضرت صالح علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا کہ افسوس قوم سمود کی مولت ختم ہو گئی ہے کچھ ہی دیر میں سردار حجوم کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے سالے ہم نے دیکھ لیا جو تم نے کہا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اب وہ عذاب لا کر دکھاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے آپ نے نافرمان قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے پھر گئے ہو غصہ اور انتقام کے جذبے نے تمہیں اندھا کر دیا ہے تم لوگوں نے اللہ کے حکم کی خلاورزی کی اب اپنے کیے کی سزا بھگتو اللہ کا عذاب نافرمانوں پر نازل ہو کر رہے گا تمہیں بس تین دن کی مولت ہے جب پہلا دن نمودار ہوا تو خوف سے ان سب کے چہرے زرد پڑ گئے لیکن انہوں نے اسے جسمانی کمزوری اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ قرار دیا حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ ان کے دل عذاب کی عذاب کی وعید سے دہل گئے تھے مگر وہ حقیقت کو تسلیم کرنا باعث ندامت سمجھتے تھے پہلے دن کے رخصت ہونے کے بعد دوسرا دن نمودار ہوا تو ڈر اور شدید خوف سے سب کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے روز دہشت کا یہ علم تھا کہ سب کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے جب تیسرا دن ڈھلا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا وہ اہل ایمان کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل جائیں آپ نے حکمِ الہی کی تعمیل کی اور وادیِ کررہ سے روانہ ہو گئے جب رات کی سیائی چھائی تو آسمان پر گھنے بادل چھا گئے اور خوفناک بجلیاں کڑکنے لگی ایسی دہشتناک گرج پیدا ہوئی کہ قومِ سمود کے دل پھٹ گئے اور وہ گمراہی اور طاقت کے نشے میں چور قوم ایک ہی گھڑی میں ہلاک و برباد ہو گئی ان کے محلات پر بجلیاں گرتی رہی اور ہر چیز جل کر خاک ہو گئی آگ نے اس بستی کے مکینوں کا وجود تک مٹا ڈالا تھا بس تراشے ہوئے پہاڑ باقی رہ گئے تھے جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان تھے سرسبز و شادابی نے ہمیشہ کے لیے ان علاقوں کو خیرہ بات کہہ دیا تھا سنگلاک چٹانے اور تیز و تند ہوائیں وہاں باقی رہ گئی تھی یہ تھا یعنی اونٹنی کو قتل کرنے کا انجام جو حضرت سالے کی اونٹنی کو جنہوں نے قتل کیا تو بہرحال وہ بھی انتظار کرے اللہ کے عذاب کا سوشل میڈیا پہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے میں تو نہیں دیکھ پایا بہرحال اب اگلی بات کرتے ہیں اور آپ کو اس جادو نگری کے بارے میں بتاتا ہوں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جنوری دو ہزار تئیس سے لے کر جنوری دو ہزار تئیس جون دو ہزار چوبیس تک اس ٹیم کو دیئے گئے ہیں جی کتنے تئیس کوچز ٹوئنٹی تھری کوچز اور ان کو سیلیکٹرز دیئے گئے ہیں انیس سیلیکٹرز انیس اندازہ کریں آپ نے دیکھو گا راہال ڈریویڈ کب کا جو ہے وہ کوچ ہے انڈیا کا کیونکہ ایک پراپر کانٹریکٹ ہوتا ہے مرات ہوتی ہیں پراپر کے وہ کوچ ایڈجسٹ تو کرے ٹیم کے ساتھ ان میں علم تو اپنا منتقل کرے بتایا تو سہی یہاں پہ تئیس کوچز کیوں ماسی ویڑا لگا ہوا ہے لابنگ کر کے اب یہ اب یہ اب یہ بیرونی ملک یہ بھی دورے کر رہا ہے بیوی کو بھی دکھلالا ہے باہر کے ملک بچوں کو بھی دکھلالا ہے اور سارا کوچ تئیس کوچز اٹھارہ مینوں میں اٹھارہ مینوں بھی میرے خیالیں نہیں بنتے یہ کھلوار کیا ہے انہوں نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ پھر سب سے بڑا مجرم بابر آزم کوئی وہ عالمی سطح کا پلئر نہیں ہے ویرات کولی کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں آپ معازنے کرتے ہیں کہاں ویرات کولی اور کہاں یہ جس سے نہ اردو بولنی آتی ہے نہ انگریزی بولنی آتی ہے جس کو ایک مہینہ پہلے کپتانی سے برطرف کیا گیا پھر اس نے کپتانی قبول کر لی اس کے بعد شاہین شاہ فریدی وہ کہتا ہے اب میں آل راؤنڈر بنوں گا اپنے سسر کی طرح بولنگ سے زیادہ سنائیں اس نے بیٹنگ پہ توجہ دی کہ میں چھکے ماروں گا اس کے بعد وہ ایکٹر محمد رزوان وہ کبھی نمازیں پڑ رہا ہے جاتے ہیں یہ تنخواہ ان کو ملتی ہے کرکٹ کھیلنے کی میں یہ نہیں کہہ رہا نماز نہ پڑے لیکن کیمرے کے سامنے کبھی وہ نمازیں پڑ رہا ہے کبھی روزے کے ڈرامے کر رہا ہے کبھی کون سے ڈرامے کر رہا ہے پھر ماشاءاللہ وہاب ریاض وہاب ریاض وہاں پہ دلالی کا را تھا وہ بیس ڈالر اور پچیس ڈالر فی آٹوگراف لے رہا تھا کیونکہ اسے پتہ تھا پاکستان میں بھی چوروں کی حکومت ہے پاکستان میں بھی جو ہے نا لٹیروں کی حکومت ہے پاکستان میں پورے کا پورا منڈیٹ لوٹ لیا گیا ہے تو میں جہاں ڈالر لوٹوں اور رمزے کلار کو لازمی یاد رکھا کریں اسلام آباد کی طرف دیکھ کر اٹورڈی جنرل رمزے کلار کو یاد لازمی رکھا کریں کہ یہ ڈالروں کے لیے ماں بیچ دیتے ہیں ہمارے بارے میں نہیں کہا تھا رمزے کلارک نے اس نے جب پاکستانیوں کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے استعمال کیا شیطان پورا کے لیے یعنی یہ اسلام آباد کے لیے کہ ان کے آگے ڈالر پھینکیں اور ان سے اپنی ماں لے لیں یا وہ جو عودے دار ہیں جو بڑے عودوں پہ بیٹھ ہیں کہ ان کی کل اوقات وہ ڈالر ہیں تو بہرحال اگر آپ کو موقع ملے جس جس چیز کا اب ہر کوئی کہتا ہے میں جمعہ پہ جاتا ہوں ہر جمعہ پہ جو ہے وہ مولانا کہتے ہیں کہ جی پیپسی کا بائیک آٹ کریں کوک کا کریں وہ فلسطین کے لیے ان کا مین سپانسر پیپسی ہے جو جو چیز ان کی سپانسر ہے نا آپ ان کا بائیک آٹ کریں چاہے وہ پیپسی ہے چاہے وہ کسی تھاگ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے چاہے جو چیزیں بھی ہیں آپ جو ہے نا وہ ان کے موہ پہ مارے پینتالیس پینتالیس لاکھ تنخواہ بتایا ہے آپ کو پینتالیس پینتالیس لاکھ تنخواہ پھر ان کو یہ کس نے جو ہے نا وہ مقام دیا ہے کہ یہ اشتیاروں میں آتے ہیں ہم نے ہم نے دیکھ دیکھ کہ ان کو ہیرو بنایا ہے اور یہ اشتیاروں میں جو ہے نا وہ کروڑ کروڑ روپیہ لے رہے ہیں ان کا فوکس ہی ہٹ گیا ہے ان کا فوکس ہی یعنی سپر ایڈ میں نہ پہنچنا وہ اور پھر سب سے بڑی نحوست سب سے منحوس آدمی سب سے بڑا لانتی وہ موسی نکوی وہ لانتی اس نے کتنے مظالم ڈھائے جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ ابھی تک اس کے اندر بند کیوں لوگ وہ جیلوں میں ہیں سب سے بڑی لانت سب سے بڑی نحوست یہ موسی نکوی اور پھر اس کا دو نمبر وہاب ریاض یہ سب سے بڑے لانتی تھے اور لانتی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ٹیم میں سرجری ہوگی اور لانتی ہو سرجری تو تمہاری ہونی چاہیے تم لوگوں کو بندہ دفع کرے لیکن ظاہر ہے یہاں لابنگ چلتی ہے شاید افریضی نے کچھ عرصہ لابنگ کی اپنے داماد کو کیپٹن بنوا دیا پھر بابر آزم کی لابی آگئی اس نے لابنگ کی اس نے بابر آزم کو بنا دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنوری دو ہزار تئیس سے جون دو ہزار چوبیس تاک تئیس کوچز ان کو کوچوں کی سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی ان ڈفرز کو ان پڑوں کو یہ جو انگریزی کوچ رکھتے ہیں آپ یعنی سینے پہ ہاتھ راک کے بتائیں کہ انگریز کوچوں کی ان کو کتنی سمجھ آتی ہوگی جو کوئی موٹی موٹی چیز سمجھ آ جاتی ہوگی کہ بلہ اس طرح پکڑنا ہے گیند اس طرح پکڑ نہیں ہے ورنہ ایک استاد میں جو ہے نا وہ پوری کلاس میں جا کر پورا انگلیش میں جو ہے وہ اپنا دے دوں لیکچر ڈلیور کر دوں تو پھر کلاس میں سے کتنے بچوں کو سمجھ آئے گی یہ کوچز بھی اسی طرح بس جن کے بڑے بڑے نام ہیں ان کو اور پھر چوڑا ہوا کہ جو ہے نا وہ فلینڈر ہمارا کوچ ہے گیری کسٹن ہمارا کوچ ہے میتھیو ہیڈر ہمارا کوچ ہے کبھی ان کو قرآنوں کے تحفے دیے جا رہے ہیں سارے ڈرامے یہ تھی چلنے ہی ڈراما پہ آئے ہیں ٹوٹل ڈراما لوگوں کے جو ہے نا ہم جذباتی قوم ہیں بھائی جی اسے گراؤنڈی نماز پڑھنے پائیں پڑھون پائیں نماز پیسے تو ان کو جو ہے نا قوم کو خوش کرنے کے ملتے ہیں نماز چھپ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن نہیں تماشے ڈرامے میں خدا نہ خواستہ وہ اجاز احمد کی طرح نمازوں کی بات نہیں کر رہا مجاہد نمازیں جو ہے نا مجاہد نمازیں پڑھتے ہیں وہ برستی گولیوں میں یہ تو کرکٹ ہے نا جنہوں نے پڑھنی ہوتی ہے وہ برستی گولیوں اور برستے گولوں میں جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں کربلا کا واقعہ یاد نہیں ہے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی گئی انہوں نے کہا ہم پہ کیمرے لگایا سخفر اللہ تو یہ ڈرامے ٹوٹل بلکل ان کا بائیکارٹ کریں میں نے پہلے بھی کہا ہے بڑا شکر ہے یہ باہر نکلے ہیں ان کو اوقات کا پتہ چلا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہر بندہ سکون سے عید گزارے بچے اپنی پڑھائی کریں اور ان لانتیوں پہ لانتیں ڈالیں یہ صرف پیسے کے ہیں ان کو کوئی قوم کے جذبات کا کوئی قوم کی دعاوں کا قوم کے دل جو پھڑک پھڑک کر رہے ہوتے ہیں یہ پیسے نے پتر ہیں اور یہاں سارے پیسے نے پتر ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے جوہنا امریکہ سے پیسے پکڑے یہاں ہر چیز ممکن ہے انہوں نے امریکہ سے پیسے پکڑے ہوں انہوں نے انڈیا سے پیسے پکڑے ہوں اس لانتی نے جس نے گندوں پہ ترس نہیں کھایا جو کہ اناج ہے مقدس لوگوں کا وہ اس نے کیڑے والی درامت کر لی موسی نکوی نے تو پھر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو بارال اگر اجازت ہوتی تو ان کے جوہنا بندہ ٹماتر مارتا آنڈے مارتا ان کے گلوں میں جوتیوں کے ہار ڈالتا یہ اس قابل ہیں اور بالکل ان کو ہیرو نہ بنائیں ہاں ہیرو بنانا ہے تو کسی اور کو بنائیں اپنے بچوں کا ہیرو کسی اور کو بنائیں اور ان کو بتائیں ان کو سمجھائیں کہ یہ اصل ہمارے ہیرو یہ تھے یہ اہم بزاری ہیں اور یہ ان کی لاتنیاں لا گئی ہیں یہ سفارشی ہیں چاچے مامے سارے یعنی یہ سارے سفارشی ہیں دوستیاں ایک لابنگ ہے یہ کرکٹیم ہے ہی نہیں یہ بھی مافیا پورے ملک میں مافیا کا راج ہے پورے ملک میں مافیا کا راج ہے اچھے اچھے پلیئرز کا انہوں نے مستقبل برباد کر دیا اچھے اب شویب ملک شویب ملک کرکٹر نہ ہوتا تو سانیا مرزا شویب ملک کے مو پہ پشاب کرتی کہ وہ سانیا مرزا کو جا ہاتھ ڈالا ہے اس نے یہ ہماری وجہ سے اور پھر اس کو ہنسہ بستہ گھر اجاڑ کے ایک اور کے پیچھے چلا گیا یہ ان کے کام ہیں یہی کام ہیں ان کے کرکٹ سے یہی انہوں نے لیا ہے اور کیا لیا ہے قوم کے جذبات قوم خوش ہوتی ہے ان سے جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ شویب ملک کی شکل شویب ملک کی پرسنیلٹی اور سانیا مرزا یہ اسی طرح ہی ہیں یہ پیسے نے پتر ہیں بہرحال ان کا بائی کارٹ کریں جو جو چیزیں ان کی شرٹ پر لگی ہوتی ہیں ان سب کا بائی کارٹ کریں اور ان لانتیوں کو ان کی اوقات جاج جلائیں کہ تم لوگ انڈر میٹرک ہو تم لوگ ڈفرز ہو اور تم لوگ جو ہے نا وہ پڑے لکھے نوجوانوں کے حق پہ جو ہے نا ڈاکہ مار رہے ہو پینتالیس پینتالیس لاکھ جو ہے وہ تنخواہیں لے کر اب جو قصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے جس طرح میں نے بتایا حج کے دن ہیں اور بڑے شان والے دن ہیں اور جو ہے نا وہ آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اپنی میرے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ ہم ان کو عملی زندگیوں میں جو ہے وہ لاغو کریں میدان عرفات میں ہزاروں لاکھوں مسلمان تھے دیکھ لیں ٹی وی پہ سب کی آنکھیں عدب سے جھکی تھی اور ماتھوں پر عقیدت کے کترے چمک رہے تھے انہوں نے سر اٹھایا لوگوں کے اس حجوم کو دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ سے عرض کیا یا پروردگار ان عقیدت مندوں میں وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے تم حج مبروکہ کی سعادت بخشے گا مبارک حج کی مقبول حج کی سعادت بخشے گا پوچھنے والے صاحب حال اور صاحب الہام تھے انہیں جواب ملا مقبول ترین حج کی مقبول ترین حج کی سعادت علی حجویری کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی علی حجویری کو یہ سعادت ہم نے دے دی ہے بزرگ اٹھے اور علی حجویری کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے حجوم کے چند حاجی وہاں حجویر کے سوری حجویر کے شہر کا نام ہے چند حاجی وہاں موجود تھے ان سے پوچھا معلوم ہوا علی نام کا کوئی شخص اس سال حج پر نہیں آیا حیرت حیرت سوا ہوئی زیادہ ہوئی لہٰذا مناسق کے بعد حجویر چلے گئے شہر میں علی کی تلاش شروع کی بڑے میں نے آپ کو بتایا رہا میری آنکھیں نو ہونے کے برابر ہیں لیفٹ آنکھ تو میری ہے ہی نہیں نا لیفٹ آنکھ میری نہیں ہے اس سے ادھر سے معذور ہوں رائٹ آنکھ ہے اس سے پھر مجھے ذرا تکلیف ہوتی ہے تو معذرت بھی ہے اور شفقت کیا کریں ورنہ یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا آنکھوں کا مسئلہ ہے جی حیرت زیادہ ہوئی لہٰذا مناسق کے بعد حجویر وہ حجویر چلے گئے جی بزرگ اٹھے اور علی حجویری کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے حجویر کے چاند حاجی وہاں موجود تھے ان سے پوچھا معلوم ہوا علی نام کا کوئی شخص اس سال حج پر نہیں آیا حیرت سوا ہوئی زیادہ ہوئی تو مناسق کے بعد حج کے مناسق کے بعد حجویر چلے گئے شہر میں علی کی تلاش شروع کی بڑے دنوں کی جد و جہد کے بعد پتہ چلا مضافات میں شہر سے نکل کر علی نام کا ایک موچی رہتا ہے جو بڑا ہی متقی پریزگار اور نمازی ہے آپ اس کے پاس چلے گئے اور اس کا ہاتھ چوم کر پوچھا اے اللہ کے پیارے بندے تمہیں حج مبارک کیسے نصیب ہوا مقبول حج کیسے نصیب ہوا علی کا رنگ فک ہو گیا اس نے ان کا ہاتھ پکڑا انہیں اندر لے گیا اور سوال کا پس منظر جاننے کی خواہش کی بزرگ نے ساری واردات بیان کر دی سن کر علی نے رونا شروع کر دیا جب طبیعت سمبلی تو گویا ہوا حضرت میں ذات کا موچی پرانے بدبودار جوتے گانٹنا میرا پیشہ میں نے پیسہ پیسہ جوڑ کر حج کے لیے زادے را جمع کیا سفر کا وقت آیا تو ایک روز بیوی نے فرمیش کی ہمسائیوں میں گوشت بھونا جا رہا ہے میں بھی گوشت کھانا چاہتی ہوں مجھے لا کر دو میں نے رکم گنی اس سے گوشت کی گنجائش نہیں نکلتی تھی نہ چار میں نے ہمسائی کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور اس سے تھوڑے سے گوشت کی درخواست کی سسپینس اس لیے پیدا کیا ہے کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو لائک کیوں نہیں کی اور ابھی تک آپ نے کومنٹ کیوں نہیں کیا سلام کا جواب کیوں نہیں دیا دعا کیوں نہیں دی اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیوں نہیں کیا وجہ لکھ دیں کہ میری شکل اچھی نہیں ہے جی درخواست کی ہمسائیہ بہت بھلا مانس تھا وہ شرمندہ سا ہوا اور سر جھکا کر بولا میرے بھائی ہمارا گوشت آپ لوگوں پر حلال نہیں میں نے اس سے عرض کیا بھائی تم بھی مسلمان میں بھی مسلمان پھر حلال حرام کا کیا معاملہ اس کی شرمندگی بڑھ گئی وہ بھاری آواز میں بولا حضرت میں پیشے کے لحاظ سے مزدور ہوں پچھلے دو ہفتوں سے بے رزگار تھا گھر میں فاکے تھے آج صبح بھوکے بچوں کے چہرے دیکھے نہ گئے تو باہر نکل گیا شہر سے باہر ایک گدھا مرا پڑا تھا اسے دیکھا تو یاد آیا اللہ نے بھوکے پر حرام حلال کر دیا تھا میں نے اس گدھے کے گوشت کا ٹکڑا کاٹا گھر آیا پکایا اور بچوں کو کھلا دیا تو میرے بھائی یہ گوشت ہم پر حلال تھا لیکن آپ کے لئے حرام اللی نے جھر جھری لی اور آنکھیں پہنچ کر بولا حضرت یہ سن کر میں نے چیخ ماری اور خود سے کہا تم پر توف ہو تمہارا ہمسایہ مردار کھانے پر مجبور ہے اور تم حج پر جا رہے ہو میں نے اسی وقت حج کی رقم اس کو پیش کر دی جائے نماز بچھا کر اللہ سے اپنی غفلت پر توبہ کی اور اس سے عرض کیا یا میرے پروردگار اللی صرف نیت کر سکتا تھا بس تو اس کی نیت ہی قبول کر لے یہ باقیہ مدت پہلے میں نے کسی مذہبی کتاب میں پڑا تھا اسے پڑھ کر احساس ہوا اللہ کی سلطنت میں اس کے بندے قیام و سجود اور مناسق و ذکر سے کہیں افضل ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا کسی یتیم کی پرورش کسی بیمار کا علاج اور کسی بے آسرہ کو آسرہ دے دینا سو سال کی عبادت سو سال کی ریاضت سے عظیم ہے حج تمام آزاد اور صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض ہے لیکن اگر صاحب حیثیت اور آزاد مسلمان کا ہمسایہ روز بھوکہ سوتا ہو اس کے آگے پیچھے یتیم بچے بھیک مانگتے ہوں اور بیوہ عورتیں سر چھپانے کا ٹھکانہ تلاش کرتی ہوں تو اس کے اس حج کی کیا حیثیت ہوگی اللہ اس کی عبادت کیوں قبول کرے گا ذرا سوچئے اگر کسی صاحب حیثیت شخص کے قرب جوار میں لوگ بیماریوں سے مر رہے اس شخص کا حج قبول کرے گا اس کا جواب صرف علماء کرام ہی دے سکتے ہیں میں تو بس صرف اتنا جانتا ہوں اس سال لاکھوں پاکستانیوں نے پاکستانی حج پر روانہ ہوئے تمام پاکستانیوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے حکومت اس سال لاکھوں لوگوں کو حق پر بھجوائے گی یہ سب آزمین حج ہیں اللہ ان کے حج قبول کرے لیکن افسوس شاید ان میں علی جیسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو ذات کا موچی ہو جس نے اپنا ذات راہ ہمسائے کے حوالے کیا ہو اور جو حاضری کے بغیر مبارک حج کی مقبول حج کی سعادت پا گیا ہو ڈاکٹر مقبول جعفری میرے ایک میربان ہے کراچی کے ایک بڑے ہسپتال کے شعبہ حادثات میں خدمات سارنجام دیتے ہیں انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ڈاکٹر صاحب کے پاس رات تین بجے کے درمیان بیوی بیوی اور خاوند آئے ان کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی بچی کو حیدے کی شکایت تھی اور ڈاکٹر نے کہا بچی کو فوراں داخل کرنا پڑے گا یہ سن کر والدین نے رونا شروع کر دیا ڈاکٹر صاحب نے وجہ پوچھی تو باپ بولا ڈاکٹر صاحب میرے دو بچے ہیں دونوں صبح سے دست اور الٹیوں کا شکار تھے میرے پاس ڈاکٹر اور دوا کے لیے پیسے نہیں تھے لہذا دونوں بچے گھر پڑے رہے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میرا بیٹا فوت ہو گیا اور بیٹی نے تڑپنا شروع کر دیا ہم دونوں میاں بیوی نے بیٹے کی لاش کمرے میں چھوڑی گھر کو تالہ لگایا اور بیٹی کو لے کر آپ کے پاس آ گئے اب آپ کہتے ہیں بچی کو داخل کرنا پڑے گا آپ خود بتائیے جس مرد عورت اور سات سال کی بچی نے چار دن سے کھانا نہ کھایا ہو جن کے گھر میں معصوم بچے کی لاش پڑی ہو گے آپ کی مہربانی آپ ہمیں واپس جانے دیں ہم دونوں بچوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیں گے گوک صاحب نے یہ واقعہ سنا کر مجھ سے پوچھا کیا بچے کی اس لاش کے بعد اللہ تعالیٰ کراچی کے آزمین حج کا حج قبول کرے گا میرے پاس ان کے اس دو ڈراف بنوائے دو ڈراف بنوائے ایک حج کے لیے جمع کرا دیا دوسرا بچوں کے ہسپتال میں دے آیا اور پھر میرے گلے لگ کر بولا کاش میں ذات کا موچی ہوتا کاش میرا نام علی ہوتا میں نہ حج کی عبادت پہ سوال اٹھا رہا ہوں نہ کسی کو منع کر رہا ہوں بلکل فرض ہے صاحب استطاعت پہ فرض ہے صرف اتنی درخواست ہے ارد گر نظر دوڑا لیں قسم خدا کی یہ جو مخلوق ہے نا جس طرح آپ کو اونٹ کا قصہ سنایا یہ جو جاندار ہیں یہ اس کا کمبہ ہیں اور وعد طور پہ کہ وہاں پہ پوچھے گا کہ ایک دن میں نے تم سے روپیہ مانگا تم نے نہیں دیا ایک دن تم نے سبزی والے کو جھڑک دیا وہ میں تھا ایک دن تم نے گھاڑی والے کو جھڑک دیا وہ میں تھا مخلوق کا خیال کریں مخلوق کا خیال کریں مخلوق کا خیال کریں اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیہ تعاف اعطا فرمائے اللہ پاک آپ لوگوں کو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا اور اس کی مخلوق سے پیار کرنے کا جو ہے وہ طریقہ بتائے آپ کو توفیق دے اللہ پاک آپ لوگوں کے دسترخانوں کو وسیع و عریض کر دے اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں کو لمبا چوڑا کر دے اور مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ